میرے محبوب پاک نے فرمایا فرمایا میں نے دیکھا توجہ میں نے دیکھا جتنے شیطان ہیں وہ جنوں میں ہوں یا انسانوں میں ہوں یہ دہا مطلب انسان نہ چھوی شیطان ہوں دے یہ بڑی گہری بات ہے جو میں نے آپ سے کہی ہے اب جب شاہ بن کے نہیں بیٹھنا فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جتنے شیطان ہیں وہ میرے عمر سے بھاگ رہے ہیں لوڈی ان میں کی جملہ بولنا گیا سجیے کبھی دیکھنا جائے جینا نہ بولے ہاتھ تلے رکھیا کو رولا ہوں نے میں کیا انسان دی عمر دن حال بڑھنی ہے شیطان دی کدھی بڑھی نہیں سکتی انسان دی بڑھنی ہے کدھی شیطان دی شیطان نو نہ سنگھنے نہ پوچھڑ ہے تینا نمبر پلیٹ ہے شیطان دی سوکھی جائے نشانی حضرتی عمر دا زیکر سون کے جے جاوے ساڑ مٹھا بول مٹھا بول مٹھا بول کی جائیں کو سون نہ لگے ہاتھ چوکے بول جے جاوے ساڑ تا زیکر سون کے جاوے مر وہ تا مو ہو دے گی میں فکر مو ہندہ ہے سمجھ جا شیطان ہے انسان اور شیطان میں پہچان ہی حضرتی عمر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے اب یہ تو بات بیان ہوتی ہے اور یہ سنی کے سٹیئی سے بیان ہوتی ہے جیسے بیان کرنے کا حق ہے اور وہ کیا ہے نبی پاک نے فرمایا آئے علی جو منافق ہے وہ تجھ سے پیار کر نہیں سکتا جو مومن ہے وہ تیرے پیار کے بغیر رہ نہیں سکتا فرمایا مومن اور منافق کے درمیان پہچان علی کی محبت ہے میں نے کہا اسی طرح شیطان اور انسان کے درمیان پہچان محبت ہی حضرتی عمر ہے بچوں کے بولو سنیو قومنوں ایک پاس ساتھ دس ہی ہے دویں دس اس قومنوں پتہ لگے میں جانا کے دے پاس ہے سنیو کا سینہ ایسا ہے حب علی کی بات آئے سینہ چوڑا کر کے کہتے علی میرا ہے اور فروک عاظم کی بات آئے تو کہتے عمر میرا ہے یہ ہوئی نا گال زندہ بندہ بولے زندہ بندہ دو نمبر بندہ نہیں بول سکتا زندہ بندہ بیٹھے ہو بیٹھت رکڑا ہو کے بہو اس واسطے یہ موضوع یہ آپ نے ایسا دے دیا ہے حضرت فروک عاظم فرمایا شیطان انسانوں میں ہو یا جنوں میں ہو فرمایا بھاگ جاتا ہے بھاگ جاتا ہے میرے عمر سے آج جو بھاگ رہے ہیں پوچھا نا کرے کون ہے اے شیطان بھاگ جاتا ہے بس کتم بھائی ٹھے ہو منٹہ ہی تو انگال نہ سمجھا ویتے چاستہ کو جنہ نہ ہوئی حضرت عمر سے پیار کر مردہ کیوں ہیں یہ دنہ نبی نے پیار کیتا ہے نبی دی آل نے کیتا ہے وہ دنہ تینوں پیار نہیں ہے ہمیں یہ ہمیں وچپ ہے ادھر آؤ اگلی بات بھی سنا ہوں آپ ادھرات کو اور یہ بات سمجھنے والی ہے ادھر دیکھیں اوہ پتر اوہ باد اچھ میری بات سن ادھر دیکھیں اوہ بڑی چاہ ساری اوہ وچھے ناتا شروع کر لیں اب تمہیں میں ایک اور بات بتانے لگاؤں اور اس بات کو نہ کاش کہ کوئی سمجھے اور مجھے امید ہے آپ سمجھیں گے آپ نے دیکھاؤ گا بس اوقات بندے جب جوان ہوتے ہیں نا رات کو سوئیں تو خواب کے اندر کوئی ایسا شیطانی مندر دیکھتے ہیں یا کوئی عرضہ لاحق آتا ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے ہے نا جی علماء نے یہ وظیفہ دیا سونا فرماتے شاہ ولیوں نے محدث دلوی کو پڑھ آلہ حضرت کو پڑھ شیخ مجدد کو پڑھ مفسرین کو کر محدثین کو پڑھ اصولیین کو پڑھ ان صاحب نے لکھا ہے کہتے ہیں جس بندے کو یہ عرضہ لاحق ہو کے سوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ عرضہ لاحق ہوتا ہے جسم نا پاک ہو جاتا ہے اور صبح اٹھ کے غسل کرنا پڑتا ہے جملہ سنیجے سمجھ آوے دا فرمائے اپنی انگلی دے نال اپنے سینے تے لفظ عمر لے کلوے ستان کدھی امنا نہ کرے گا سنتے یہ ہے میرا عمر اگر بندہ سو جاوے عمر دا ہو کے ایسی دی تیسی شیطان دی نیڑے نہیں لگ سکتا کہ جدو حضرت جزاک اللہ جدو حضرت عمر پاک دا ذکر کرنا ہے پھر شیطان دی کی مجالے کے نیڑے لگنے پھر انسان ہی نے جنے نیڑے لگنے سبان اللہ کہنے دے رہے نا یہاں توجہ ہے بیٹھے ہو دوائیںیں لینے جاتے ہو حکماء کے پاس حکیم و دعائی دے دے ہو یار اے مسئلہ ہے تو ہمیں نیند کے اندر یہ عرض اللہ اکھ ہو جاتا ہے میں کہا دوائی نہ لے تینو علمی دوائی دے کے جانا حضرت عمر دا نام انگلی دے نہ لیں جلے لکھ کے ساؤں جا شیطان دی مجال ہے جتے رہے کیا شان ہے یار کیا شان ہے یار یہ رامی قدر حضرات صرف یہاں بات نہیں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو تھوڑا بات کو آگے بھی لے کے چلے انشاءاللہ ایک گھنٹے کے بعد میں نے باہر صورت آپ کی جان چھوڑنی ہے باہر صورت سبحان اللہ نہیں فرمائی آپ کیونکہ صبح جمعہ بھی ہے گرامی قدر حضرات اب اس مسئلے کو سمجھئے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ تا فرمایا حضور فرماتے ہیں میرے آج کی رات جب میں گیا نا جنت میں ایک محل دیکھا سفید موتیوں کا بنا ہوا تبجھو پتر ادھر دیکھنا بیٹے بیٹے ادھر میری طرف نراز نہ ہوں تو سی ساڑی فوج ہو تو انہوں بڑی لوڑے اگل نہ سنیا کرو میرے چاند کچھ نہ ایک دوسرے کو چھڑا نہ کریں بچو ہیں میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جنت میں دیکھا ایک محل سفید موتیوں کا بنا ہوا تھا میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا دل کی تامید و جاما میں پوچھا لمن حض القاصر یہ محل کس کا ہے فرمایا لی راجل من العرب عرب کے ایک بندے کا ہے حضور فرماتے ان العربی میں عربیاں ایمیرہ ہے اللہ نہیں فرمایا پھر کس کا ہے کہتے ہیں لی راجل من امت محمد حضور یہ آپ کی امت کے ایک بندے کا ہے فرمانا محمد میں نے خود محمد فرما نہیں یہ آپ کی امت ہی کا ہے فرمایا کس امت ہی کا ہے فرمایا وَهُوَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّاب حضور یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے حضور فرماتے ہیں میں پھر اندر نہیں گیا حضرت فروق اعظم بڑی غیرت والی شخصیت تھے آپ جب واپس آئے ہیں تو آپ نے فروق کی درہ میری گال سن آگئے ہیں فرمایا راتی میں جنج مالوے کھا ہے تیرا اچھا فرمایا سونا میں انہوں بڑا لگیا میری سلاس ہی میں اندر جاما لیکن مجھے تیری غیرت یاد آگئی میں نہیں گیا حضرت فروق اعظم دھاڑے مار کے رو پڑے آقا سارے جہان سے میں غیرت کر سکتا ہوں آپ تو میرے سردار ہیں لیکن حضور بتا رہے ہیں حضرت فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی غیرت والی شخصیت تھے آپ کو بتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہلے سارے بندے آکے آپ کے پاس بیٹھتے تھے آپ کے گھر میں ساری باتیں ہوتی تھی حضرت فروق اعظم رضی اللہ ایک مرتبہ ایک وفد آیا ہوا تھا وہ وفد میں کچھ لوگ تھے جو بار بار اپنی آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہے تھے نبی پاکی بیویوں کی جانب آپ کو اچھا نہیں لگا فرمایا یا رسول اللہ آئیت تباد پبندی لا دے ہو میں انہوں نے ایک گالچنگی نہیں لگی آپ خموش ہو گئے خموش اس لیے ہوئے کہ عمر تیری تو گال ٹھیک ہے پر جب تک رب نہ کہے اب اس کو کہتے ہیں موافقات عمر کہ قرآن کے کچھ حصے ایسے ہیں جیسے عمر چاہتا تھا اللہ نے ویسے نادل فرما دی اس کو موافقات عمر کہتے ہیں حضرت فروق اعظم نے یہ مشورہ دیا اللہ نے قرآن کی آیت نادل فرما دی فرمایا کہ اے محبوب وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب آج کے بعد جو بھی بات پوچھے گا پردے کے پیچھے آکے پوچھے یہ ہے حضرت فروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جان اللہ نے وہ مقام و رتبہ آپ کو عطا کیا بات تو بہت دور جا سکتی ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَوْقَنَ بَعْدِ نَبِيٌ لَقَانَ عُمَر فرما اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا توجہ ہے اس کا کیا مطلب ورما میرے بعد نبی ہونا کوئی نہیں اگر ہوتا تو عمر ہوتا عمر کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں کہ اگر نبوت جاری رہتی تو نمبر عمر کہتا لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا میں نے کہا یار اگر میرے نبی کے بعد عمر جیسا عظیم بندہ نبی نہیں بن سکا تو قادیان کا کمین کیسے بن گیا ہے بات سمجھائیے آپ سب ہی حضرات کو تو یہ کمینہ شخص کیسے بن گیا ہے اس بات کو سمجھئے میرے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا بس اللہ اللہ تخیر صلی اللہ ہمارے نبی مدینہ کے تائیدار ہیں تائیدار ختم نبوت ہیں ٹھیک ہو گیا اب آئیے ذرا تاکہ بات کو سیرے لگائیں حضرت فروع اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں حضور نے خود فرمایا بلکہ یہ تریمہ دی شریف میں حضرت مولا علی خود دیس حدیث کے راوی ہیں حضرت مولا علی خود روایت کرتے اور وہ کیا ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس کہتے ہیں میں بیٹھا حضور نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر اللہ ابو بکر پر رحمت فرمائے میں نے عرض کی حضور کس بات پر یعنی یہ محبت کی بات کہہ رہا ہوں تشریحاً و تفصیلاً سنا رہا ہوں فرمایا اس لیے زب وجنی ابنتہو کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا اس لیے ابو بکر کے لیے دعا کر رہا اس نے اپنے مال سے میرے بلال کو آزاد کیا ہوا ہے اور اے عدام میں نے ابو بکر دی بڑی پساندے میں ایس واسطے دعا پیا کرنا اس حدیث میں چار یاروں کا ذکر ہے اور جو کہتے ہیں چار یار نہیں نہ لگا نجید انہوں دی موت بھی ہونے ہو جائے گی سمجھا رہی ہے آپ نے پھر فرمایا فرمایا وَحَمَلَنِي إِلَا دَارِ الْحِجْرَةِ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر واسطے دعا ماں کیوں نہ کراں ہجرت دی رات میں نے موڑ دیانتے چوک کے لے گیا ہے تین چیزیں یاد کر کے حضور نے حضرت ابو بکر کے لیے دعا فرمائی آپ نے بھرما رحم اللہ عمر اللہ عمر پر رحمت فرمائے کہا کس بات پر کیا یاد آ گیا توجہ میری طرف رہے فرمایا فرمایا میرا عمر ہمیشہ حق بولتا ہے اگرچہ حق ہوتا کڑا ہے حق کڑوا ہوتا ہے کڑوا فرمایا پا ہمیں کڑا ہے عمر بولنوں نہیں باز ہوں بول نہیں بول اور ایک روایت میں یہاں تک بھی ہے فرمایا اگرچہ کچھ لوگ چھوڑتے ہیں چھوڑ جائیں عمر کو پرواہ نہیں کرنے ما سچ نہیں چھڑنا اللہ اللہ تی خیرت اللہ میں سچ بولنا ہی بولنا ہے یہ ہیں حضرت فروع اعظم جن کی اس ادائے سچ کو لے کر میرے نبی ان کے لئے دعا کر رہے ہیں پھر فرمایا رحم اللہ عثمان توجہ ہے میری طرف آپ ازرات کی فرمایا اللہ عثمان پر رحمت کرے حضور کیا یاد آ گیا فرما تستحیح الملائکہ فرمایا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں ایڈیا حیاء مال ہے تو میں آج آپ نے اس غلام واسطے دعا بھی نہ کرا پھر میرے نبی نے فرمایا رحم اللہ عالیہ یا اللہ میرے علی تے بھی رحمت فرما اور ادھر دیکھیں روایت بھی حضرت علی نے بیان فرمائی ہے ترتیب دیکھو پہلے ابو بکر ہے پھر عمر ہے پھر عثمان ہے پھر علی حضرت علی نے نہیں آکیا بدلو تاکہ پہلے نمبر میرا اب ہے اسی واسے ہمارا عقیدہ ہے دما دم مست قلندر ابو بکر دا اگر کوئی اس ترتیب کو بدلے کبھی سننی ہو سکتا سارے بولو سننی ہو سکتا آج کل کہی ناد خان قوال اور نقیب کہتے دما دم مست قلندر علی پہلا نمبر میں کہا تیرا عقیدہ غلط ہے سانو عقیدہ قوال تنہی نہ دینگے سانو عقیدہ اڈوم تنہی نہ دینگے بیٹھے ہو سانو عقیدہ علماء دینگے جیڑا قرآن و حدیث دے ویچ موجود ہوئے مونمتہ کھوتا پھڑوں لطھارے دن ڈکیا کرو خاجہ حمید الدین سیالوی صاحب رحمت اللہ علی مجھے آپ کی یہ عداء بڑی پسند آئی آپ ایک مرتبہ سٹیج یہ ویڈیو آپ نے دیکھ ہی ہوگی قوال نے ایک پڑھا دما دم مست قلندر علی دا پہلا نمبر چوپ پہتے قوالی بند کر سبی کر رو لے کیا آپ نے منگوال یا برے مجمع میں آپ نے فرمایا میں خود حضرت علی کی نسل پاک میں سے ہوں حضرت عباس کی اولاد میں سے ہوں توجہ ہے نا آپ نے فرمایا مجھے حضرت علی بہت پیارے ہیں میرے باپ ہیں لیکن میں پہلا نمبر نہیں کہہ سکتا کیوں فرمایا مسئلہ عقیدت ہے پہلا نمبر ابو بکر دا ہے میرے پیو علی نے ہاں پاکے ہے کہ جیڑا میری شان ودھاوے ابو بکر ومردی گٹاوے میں تمہاراں کا لپتہ رہے آپ نے توجہ نہیں نا فرمائی آپ نے گنایا چپ تُو نے غلط کہا ہے سانوہ عقیدہ ان قبال دینگے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے کس کا ہے ابو سارے بولے ہاتھ اٹھا کے کس کا ہے پہلا دوسرا نمبر عمر کا ہے تیسرا نمبر عثمان کر چوتھا مولا یہ ترتیب عمت میں کسی نے نہیں بدلے سوائے بد نسلوں کے تیسے نے اس کو نہیں بدلہ ہے یہی بات ہے مولا علی نے خود نہیں بدلہ ہم کسی کو کیا بدلنے دیں گے میں کہا تیری ہر شہ بدل کے رکھ دیاں گے مووی کلمہ وی وزوی ہر شہ تیری بدل کے رکھ دیاں گے پہ عقیدہ نہیں بدلے آ جا سکتا زندہ بندہ بول سکتا ہے دوسرے دی چھٹی اللہ اکبر گرامی قدر حضرات نبی پاک علیہ السلام نے فرما یا اللہ میرے علی پر احمد کیا یاد آ گیا فرمایا اللہ امدر الحق رئی صدار ترجمہ سن فرمایا یا اللہ جدر میرا علی جائے ادھر حق چلا جائے سمجھا رہی جدر علی جائے ادھر حق جائے اسی واسطے میرے نبی نے فرمایا الحق مع علی والعلی مع الحق سمجھ آئیے یہ بعض علماء نے بطور روایت اس کو بیان فرمایا ہے بیٹھے ہو جہاں علی ہے وہاں حق ہے جہاں حق ہے وہاں علی ہے نبی پاک علیہ السلام نے چاروں یاروں کی شان بیان کی جس میں حضرت عمر بھی ہیں یرامی قدر حضرات اب بات کرتے کرتے تو بہت آگے چلی جائے گی لیکن وقت کا دامن میں دیکھ رہا ہوں بیٹھے اے پھاڑ لوگ دیکھو پڑھاو رہے ادھر کر رکھ دے در ہوں ناتھ لائیے نو چونکہ آپ نے ساتھ میں حضرت سیدنامیر معاویہ کا ذکر بھی رکھا ہے سبحان اللہ بعض لوگ ان کے بارے میں بڑی عجیب و غریب خیالات رکھتے ہیں جنہوں آپ نے پیو دا دے پورے نہیں نا لاب دے وہ اہمینہ دے مخالق بندے دے پتر بنو صحابی رسول ہیں اور آپ کو پتا ہے صحابی رسول کا شان مقام و رتبہ کے پتا ہے ویسے آپ کو کل امت کے غوث کتب عبدال جمع ہو جائیں صحابی جس گھوڑے پہ بیٹھے اس گھوڑے کے قدموں سے اڑنے والی دھوڑ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے اللہ نے یہ مقام و رتبہ دیا ہے حضور کے صحابیوں کو حضرت امیرِ معاویہ نبی پاک کے صحابی ہیں اور پتا ہے کون سے صحابی ہیں کاتبِ وحی صحابی ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کا نازل ہونے والی آیات کو لکھتے تھے ان کی تعداد علماء نے تیس کے قریب قریب لکھی ہوئی ہے یعنی زیادہ سے زیادہ کم ہی ہے زیادہ بھی ہے ان میں سے میں نے پہلے بتا دیا پتر زیادہ بھی ہے کم بھی ہے لیکن جو قول مجھے یاد ہے میں نے وہ سنایا ہے تو یہ جو کاتبانِ وحی ہیں ان میں سے ایک شخصیت کا نام حضرت امیرِ معاویہ بھی ہے سمجھا رہی ہے ان کا اصل نام ہے معاویہ اور امیر کیوں کہتے ہیں بیس سال صحابہ اکرام کے دور میں اور کون سے خلف ہے راشدین حضرت فروع اعظم کے دور میں ان کو شام میں بھیجا گیا تھا حضرت فروع اعظم حضرت عثمانِ غنی حضرت مولا علی ان کے دور کو اگر ملایا جب بیس سال تک یہ حاکم وہاں رہے گورنر کے طور پر اور بیس سال جب حضرت امامِ حسن پاک سے صلاح ہوئی تو اس کے بعد پھر چالیس سال تک پہلے بیس سال گورنر پھر حاکم اس واسطے ان کو امیر کہا جاتا ہے امیرِ موا صرف معاویہ بھی کون بات تعل ہو جاتی ہے پر کہ اللہ نہیں کہنا معاویہ نے دکھتا ہے میں کہا معاویہ دنہ رضی اللہ تعالی عنہو بھی کہنائیں عواز سمجھ آئیے جناب ان کو امیر کیوں کہتے ہیں میں نے اس کی صرف ڈیفینیشن اور وضاحت کیا تھا کہ آپ کو پتا چلے گرامی قدر حضرات اور سنیاں یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے حضرت امیرِ موا وحی لکھتے تھے اور آپ کو پتا ہے وحی لکھنا کتنی امانت کا کام ہے جس پر نبی اتنا اعتماد کریں کہ یہ امین ہے یہ خیانت نہیں کر سکتا اس کا نام امیرِ موا صحابی ہیں پہلا رتبہ کہتے ہیں وہی ہیں دوسرا رتبہ انتیس را بھی سوڑتے ہیں حوصلے دنال بولیں انہیں میں تو انہوں کہنا بولو ان کی سکی بہن جس کا نام امی حبیبہ ہے امیرِ معاویہ پاک رضی اللہ عنہ کی سکی بہن وہ تیرے اور میرے نبی کی بیوی ہے یہ رشتہ ہے میرے نبی کے ساتھ تو جو ہے یہ رامی قدر حضرات کوئی عام گل نہیں ہے یہ حضور کے رشتہ دار ہیں کہنے حضور دے رشتہ دارا دہا ہیار کرو کہ اے بھی رشتہ داری اے دہا ہیار تر ہے پیونے کرنا ہے اے تھی اصل مسئلہ ہے نا یہ بھی رشتہ داری بوتر ہے یار جدی سکی بہن ابھی بھاگ دی بیوی جو وہ ہے سننی تو بولو نا کہی موہ یاڈ کے بہر ہے میں تو گل سنا رہاں بیٹھا نہ کیوں میں ذمہت آ رہاں سونے آہاں سکتے نہیں سنے آہاں میں کی کرا ہے اے شان ہے یہ رشتہ داری ہے اور حضور نے فرمایا سنتے انہوں عدیس سنا ماتا کہ تنہوں سمجھاوے حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ عزاز دیا ہے یہ کنزل المال کے اندر علیہ المتقی الحندی نے لکھا فتاو رضیوں میں سیدی آل حضرت صاحب رحمت اللہ آپ نے لکھا اللہ نے مجھے یہ عزاز دیا کیا فرمایا جس کو میں نے رشتہ دینا ہے وہ بھی جنتی ہیں اور جن سے میں نے رشتہ لینا ہے وہ بھی جنتی ہیں یہ حدیث مصطفیٰ ہے توجہ ہے اب اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے سوائے دل کارے کے اور کچھ نہیں رہ جاتا دل نو نوری کرتے نو مسئلہ سمجھاوے جا گے دے بیٹھے ہو ان کی سگی بہن نبی باقی بیوی ہے اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی بس کہتے ہیں کوئی حدیث نہیں ہے میں کہاں ای ترولہ ہے نا تیرا پیو چودہ سو سالہ بعد مار جو ہے میرے ابی دورس ہے حضور افتاب بلایت نے حضور ولیہ کامل نے کی دلیلی تیرے کلوں کندبہ لوکی کندنے بڑی لوکوں نے کہنا تے سارا کچھ ہو گیا ہے تو جنہوں سے ابھی مصطفیٰ نے آکھے ہے عوضہ تنہوں یادی کو نہیں بندے دا پتر بڑھا حضور نے خود فرمایا حضور کی حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا یا اللہ اس کو قرآن کا علم دے اور اس کو لکھنے لکھانے کا سمجھنے سمجھانے کا علم دے اور فرمایا اس کو ہر قسم کی عذاب سے بھی بچا یہ حضور جس کے لیے دعا کر دیں یہ ہیں حضرت میرے معاویہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور جب حضور کے صحابی ہیں اور رشتداریہ تنگل موک گئی اب تماشا کیا کیا جاتا ہے یہ بھی سن لیں حضرت علی کے ساتھ جنگ ہوئی ہے میں نے کہا ادھر دیکھو پتہ جنگ نفسانی خواہشات کی نہیں تھی اس کا مسئلہ یہ تھا حضرت عثمان گنی شہید ہو گئے حضرت عثمان گنی میرے معاویہ کے چچا کے بیٹے تھے اور حضرت میرے معاویہ رہتے تھے شام میں آپ نے پیغام بے جالی تو اڈے ہوں دے یا مدینے چھ اسمان شہید ہو گئے بندے پھڑو سارے مار سٹو آپ نے فرمایا کہ پہلے میری خلافت مستحکم ہو جائے آپ بندے لب کے قتل تھے دون چونے کیتا ہے نا یہ ہونویز آرنے تھے نہیں مارے آپ پڑھنے پڑھ کے حضرت مولا علی کا موقف ٹھیک تھا درست تھا آلہ تھا صحیح تھا سبحان اللہ اور اس کو آسان لفظ و موقت حق تھا سمجھ آرہی یا دی اگر سمجھو ذرا لیکن حضرت امیر مواویہ رضی اللہ آپ کے دل میں بھی کوئی دشمنی نہیں تھی اے بندے لیجے آپ یہ کہہ رہے تھے بندے مارو بس اگرچہ آپ کا موقف حضرت علی کے موقف کے مقابلے میں درست نہیں تھا یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کڈہ سونا ساڑا مسئلہ کے اللہ دی قسمیں مسئلہ بھی صحیح داست دے جے تو کسی دی توہین بھی نہیں کر دے جے حضرت امیر مواویہ کا موقف ٹھیک نہیں تھا کہ آپ نے آکے آپ کہیں دے سنبی کابو تربی آئینے دوڑا نائٹ تھی پھڑ دیو توجہ ہے نا آپ صرف یہ کہتے ہیں مولا نہیں فرماتے تھے سارے کیوں جڑے ہن پھڑ کے خلافت مستاقم ہو جائے بات بلکل ٹھیک تھی بس یہ اصل مسئلہ تھا بات طول پکڑ گئی جب طول پکڑی آپ کو پتا ہے جب دو لوگوں کا مسئلہ بن جائے نا ہمیشہ تیسرا گروہ فیدہ اٹھاتا ہے توجہ ہے آپ سب حضرات کی علماء بیٹھے ہیں یہ مسئلہ سمجھ لو ان کو کہتے ہیں خارجی او نا مولا علی دے سن نا میری مواویہ دے سن دونا پاسے انہوں نے تندور تا کے رکھیا چوک کے رکھیا کم آمنے سامنے آگئے لیکن میں ایک بات چیلنج سے کہتا ہوں بڑے مٹھے جائے حالکہ چیلنج بندہ اچھی کردہ ہمیں مٹھا کرنا لگیا آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں تمام میں یہ لکھا ہوا حضرت علی سے پوچھا گیا جنگ ہو گئی ہے تو اڑے بندے بھی شہید ہوئے حضرت میرے مواویہ دے بھی کی فتوہ ہے تو اڑا حضرت علی نے فرمایا قتلا نا وقتلا ہو فی الجنہ فرمایا جیڑے ساڑے پاسیوں فوت ہوئے نہیں اووی جنہ چگئے نے جیڑے اودروں فوت ہوئے نہیں اووی جنہ دے بے چگئے انہوں پوچھے کیوں اے مولا علی دا فتوہی اب حقائق سمجھو کیوں فرمایا اس لیے نہ ان کے دل میں کوئی دشمنی تھی نہ میرے دل میں تھی وہ اپنے مسئلے کے مطابق صحیح تھے میں اپنے مسئلے کے مطابق صحیح تھا لیکن یہ اب نظائی صورت پیدا ہو گئی تو ظاہر سی باتیں تلوارے توٹنی تھی ان کا اپنا موقف میرا اپنا لیکن میں نے پہلے بتایا حق علی ہے لیکن آپ برا نہیں کہہ سکتے کیوں اس لیے کہ کوئی دشمنی نہیں تھی حضرت امیرے معاویہ کو مولا علی سے کوئی دشمنی نہیں اور حضرت مولا علی نے بھی یہ نہیں آکے ابھی نہیں میں امیرے معاویہ تیری گالی نہیں مرنے نہیں چھڑ پرے نہیں ماما مولا علی نے بھی یہ نہیں فرمایا وہاں سمجھا رہی ہے لوجی اینی گلسی تیسری آم بندیاں شتانہ دی ودہ تو یہ سارا کام ہویا ہے اور اے جناب علی حضرت امیرے معاویہ دے دوارے ہو گئے جبکہ حقیقت کے ادھر دیکھے میری طرف میں پھر وہی بات کروں گا میرا چیلنج ہے جس کو آئی تک سمجھ نہیں آئی نا اے گال میرے چیلنج ہے تورتے سونو میں نے کہا لڑائی ہوئی حضرت علی کے ساتھ کہندہ بالکل اس سے واسطے تو کہندہ مامیر معاویہ نو ماندہ نہیں میں کہا ٹھیک ہو گیا تیری ایک منٹ واسطے گال مان لینے ہیں یہ بندہ جنو تو نہیں ماندہ پیا اے دنال حضرت امام حسن نے بھی صلاح کیتی ہے تو امام حسین نے بھی صلاح کیتی ہے میں تنو گال ماندہ نہیں کرتا میں نے صرف مسئلہ سمجھا دے چودہ سو سالہ بعد تو کہنے میں نہیں امیر معاویہ نو ماندہ میں نے داس امام حسن نے کیوں صلاح کیتی میں کہتے اے تنی میں نو پتا میں کیا پتا ہوندہ تے سننی نہ ہوندہ کھجڑ ہوں میں سجی نہ ہوندہ اے تسلتے نو مسئلہ جڑتے نو کی دکی سے دسیہ نہیں جب صلاح لڑائی کی باتیں کرتے ہو ظالم ہو صلاح کی بات بھی بتا دو صلاح کی بات بھی بتا دو صلاح بھی ہوئی ہے اور اسلام تماشا نہ بناو اور اگلی بات یہ دیکھیں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بیس سال تک حاکم رہے حضرت میرے معاویہ بعد میں بیس سال تک پتا کیا انداز تھا اگر آپ جا گئے ہیں تو سنا دوں میں آپ حضرات کو اللہ اکبر حضرت امیرے معاویہ کے پاس یہ صلاح کے بعد کی بات ہے یہ لڑائی یا مڑا یہ سب پہلے ہو گئے یہ سب روڑے موگ گئے اس تو بات دیکھا لیں حضرت امیرے معاویہ اپنی سیڑ سے اٹھتے نیچے بیٹھ جاتے اور حضرت امیرے معاویہ کو بٹھاتے اپنی جگہ پر وہ ایک بند نے مجھے حضوری نہ نو اٹھتے بٹھاؤں دیو فرمایا تو آڈا حاکم میں آ دیلاندہ حاکم اے ہیں انہا علی رسول دینال پیار ہے انہا علی رسول دینال پیار ہے لیکن لوکہیں گلنہ قدیدس ہی ہیں ہی نہیں میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو کتاب کا نام بھی سن لیں یہ بھی میں نے بتایا مفتی آمد یار خینی میں لکھا اور یہ جو سنا البدایہ بننہایہ تاریخ ابن کسیر میں لکھا ہوا ہے توجہ ہے جو ٹھیک باتیں جس میں نفرت تاسف وہ بہنگ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان یہ باتیں چپکلے چل رہی تھی نا روم کے بادشاہ کو پتا چلا انہیں آکھ ہے بکھا دو بندے آپج مسلمان لڑ دینے کمزور ہوئے کلوتے ہیں میں نہ تے حملہ میں نہ تے کب بھی تے حملہ کرنا حضرت امیر معاویہ نو پتا چل گیا میں پوری ذمہ داری دینال گلچ سنا رہے ہیں یہ گلچ کو وزن ہوئے تے فیل بولنا ہے آپ نے انہوں پتا کی خات لکھا جدو پتا لگیا خات لکھ دیتا انہوں آپ نے فرمایا اوہ رومی کتے اللہ اللہ ہنج آپ نے گسا چڑھے آپ نے فرمایا اوہ رومی کتے مجھے پتا چلا ہے کہ تُو تیاری کر رہا ہے کعبے پر یا مدینے پر حملہ کرنے کی اور یہ سوچ رہا ہے کہ علی اور میں لڑ پڑے فرمایا جا چوڑ تُو جے ایدھر موں کیتا کہ میں علی دینار رہ لکے یہ تیرے ٹوٹے نہ کر دیتے تھے بھی راکھی نا تُو کتے بیٹھا ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت عزمتِ صحابہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی تو جو ہے عقیدہ اہل سنت آپ نے فرما تیرے ٹوٹے کر کے رہا درگیوں نے چنگیرے چنگیرے آئی ہے نا آپ نے فرمایا جا ہمارا مسئلہ ہے علچن پیدا ہو گئی تو تُو کی سمجھیا بھی یا سی دشمانہ جملے دا وزن نہیں جے محسوس فرمایا اپنے میں تیرے مکڑ چھوڑے دیاں گا تُو کسے یاد چھ پولچے بیٹھا ہے تُو توجہو ایسا بدرات کی یہ کون بتائے گا البدائیہ ورنہائیہ سے پڑھ بلکہ میں اس سے بھی اگلی بات ادھر دیکھو بعض پتہ کیا کہتے ہیں نہیں جی تُسینا امیرِ معاویہ نو علید برابر لے میں کہا لانت ہوئے تیرے جملے تھے آپ کو پتا ہے حضرت امیرِ معاویہ کا رتبہ امامِ حسنہ حسین کے برابر بھی نہیں ہے پتا ہے آپ کو اس بات کا حضرت امیرِ معاویہ سے حضرت امیرِ معاویہ سے حضرت امیرِ معاویہ سے حضرت امیرِ حسنہ حسین کا رتبہ بلند ہے کہ پولچنا رمی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت امیرِ معاویہ کوئے بک بک کرے میں کہے درجات اپنی جگاتے نے تیرے جدوں حسنہ حسین دے برابر نہیں تیرے پھر علید برابر کیوئے ہو سکتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ شرح قائد کی شرح ہے جس کا نام ہے نبراس یہ درست زامی جب کرتے علم الکلام کی کتاب ہے علم الکلام کے دن ہے عقیدے تے گال کرنا لے علماء تے بڑا او کھا موضوع ہوں دا جے ایس تے بندہ تھوڑا جا سوچی پہنڈ ہوئے تے عقیدہ سمجھ نہیں ہوں دا این جا جاگنا پہنڈا ہے علامہ پرحاروی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس بات کو لکھا ہے توجہ ہے آپ نے جڑی گال لکھی ذرا غور دنال سنے آ رہے اورے میں تو انہوں ایس تو سمجھا رہے ہیں کہ آئی تُسی یہ موضوع رکھا بہت اچھا کیتا ہے اللہ سارے مولے تے خیر و برکت نازل فرمائے اورے جتوں تک گل جاری غالباً لائی بھی چل رہے ہیں اللہ انہوں سارے نوہ سمجھنے دی توفی اور نکڑا ہوتا صحب دے بھی چوپا یا تو انہوں کیسے دسیاں نہیں سننی بڑھ سننی نہ تیرے موہ کارا ہوئے گا نہ دیل کارا ہوئے گا نہ عقیدہ کارا ہوئے گا نہ قبر کاری ہوئے گی ہر شہ تیری روشن ہو جائے گی اور سننا سننا شرح قائد کی شرح نبراز کے اندر مفتی صاحب حضرت علامہ علماء جتنے بیٹھے ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے علامہ عبدالعزیز پھر حاروی رحمت اللہ لے توجہو ہے بھی پیچھو ایک بندہ بول دا بیٹھا بیجی کو مسلحی تا میں انہوں دس پہلو میں کیمرہ اوڈر کران تیجے خوش ہوندا بیٹھا تا پھر صبحان اللہ کیا بولنا باہ دے چاہی ہاں اے ہون کسی نو کھورا کن دیئے تب الکل تسی دس سک دے میں تون دس دیما جاتے جانا پھر میں یہ کہنے میں ہون کار میرنا کیری کرنی میں تو انہوں پوری اللہ دی قسمیں دیانت دینا میں تو انہوں مسئلہ سمجھایا ہے یہ لوگ کا سارے ڈرامے بنایا جیے میری گل نوٹ کر لے باچنی انہوں تنگ کرنا ہونو سوچ لے ترکو دو میں ٹینی کو گال کرنی ہے تکھڑا ہو کے کار میں ویک کھڑا سانے توں تیجے نہیں تے سبحان اللہ کھا چوک کے ذرا پیار دے نال کوئی گل لے کرتے ہیں تُسا نو لا بارسہ سمجھے ہے کیا سی اتار دے مریدان یہ دا مطلب ہے نا ساکیتے باستے ساٹھی جانوی حاضر ہے عقیتے تے کمپرومائز نہیں کرنا میں تو انہوں مسئلہ سمجھا رہے ہیں انشاءاللہ تو اڈے زینج کو الجنوی ہوگی میرے رب دی رحمت دے نالہ دور ہو جائیں گے حضرت میرے معاویہ دیکھو ایک بندائی در ویخ میں ریال اور آتے نو مسئلہ سمجھا ماں رہن دیکھون دی الجنوی نہ نکلے دے گال ہوئی کہ اندھر یہ دسو بھی تسی افضل ہو یا حضرت علی افضل نے یہ حضرت میرے معاویہ نو پیا پوچھ دے کتاب دا میں نام دسی کھلو تاں ویڈیو بان دی بھئی کیا کہتا ہے آپ افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہے اے حضرت میرے معاویہ نو پوچھے حضرت میرے معاویہ جڑا جواب دیتا نا آپ نے نا آپ دیکھول ایک رکا سی حضرت علی دا لکھے ہو اے دیکھار گے نا آپ نے رکا چکے فرما اے اے تنو بتا کینے لکھے ہیں انہیں کہاں جی حضرت علی نے جواب سنی سنے ہیں بڑے بڑے جواب سنے ہیں پر اے جواب سن کے بھی چاسلیں میں نہیں ان تنو کہنا بول آپ نے فرما اے جڑا علی نے اپنے ہتھان دینا رکا لکھے ہیں نا اے میں تو میں رہ گیا میرا اببا جڑا ابو سفیان ہے نا او دی ساری نسل ایک پاس ہے تھی علی دا رکا فر وی افضل ہے تو کتے بی آجیو شزا دیو مزا آ گیا فیصل آباد آ لیو جزاک اللہ آجیو شزا دیو وہ وہ آجیو شزا دیو کیا بات ہے یار مجمج حال چل نہیں پیدا ہو گئی میں نو مولانا کہہ رہے ہیں ایک باری پھر آخ آنکھا جنہیں نہیں بولے اپنی آدری لوا لو آپ نے فرمایا میں پوچھنا ہے میں افضلہ کی علی فرمایا اے رکا نہیں دی اتھاندہ لکھے ہے میں تا میں رہ گیا میرے باپ ابو سفیان وہ دی ساری نسل ایک پاس ہے علی دا رکا فیر افضلے آئے کیوں بھئی کو دل سترا ہویا کہ کوئی نہ ہویا جزاک اللہ خیر اس مسئلے میرے عزیز اب اس کے بعد زبان کھولنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے ہم نے تاریخ پڑھی ہے پھلانی پڑھی ہے چک اپنی تاریخ تر نگڑ جا جتوں آیا گوڑیا تینو اپنے جمندی تاریخ نے لب دیت اسے آبادی تاریخ تک اللہ کر رہے ہیں یہ ہے اصل حقائق جو میں تیرے سامنے بیان کر ہم نے فرمایا علی تو علی ہے لیکن حضرت امیر مواویہ سے آپ بھی ضرور ہیں اینہ دے خلاف جدا گل کرے آخری مسئلہ اور آپ کو چھٹی دے رہا ہوں علماء ملت اسلامی نے فیصلہ کیا حضرت امیر مواویہ کے خلاف اگر کو بات کرے تو کیا ہوگا فرمایا وہ جہنم کے کتوں میں سے کتہ ہوگا کبھی اپنا دل نہ کالا کرنا حضور کی اہلِ بیعت کو بھی سمجھ اور حضور کی صحابہ کو بھی سمجھ کیا میں امید کروں سارے سمجھیں گے ہاتھ کھڑا کریں گے اور ادھر دیکھو آج کے بعد نبی کی آج سے بھی پیار کرنا ہے نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے کروگے کسم خدا کی تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی مدنی چینل دیکھتے رہیے ہیں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد سلام کے لیے کڑے